بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے دیکھیں کمر نیچے کی ہوئی ہے چلنے میں بھی اس کو دشواری آ رہی ہے یہ ڈیلی آپ اپنی بکنیوں کا معینہ کریں دیکھا کریں کسی کو نزلہ ہے زکام ہے بخار ہے کیا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ میں نے ابھی افزرب مشاہدہ کیا ہے یہ تھوڑا سا سیڈ پہ کھڑی تھی اور پیٹ کو کمر کو کھینچ کے کھڑی تھی تو میں نے محسوس کیا اب دیکھا ہے تو اس کو نہ پیٹ میں دار دیں یہ انگڑائیاں لے رہی ہے اور دیکھیں اس نے کمر بھی نیچے کی ہوئی ہے تو اس کا ہم جی علاج کریں گے دیسی علاج ہے دیسی علاج کرنے سے جی ایک تو یہ دیر پا ہوتا ہے اور یہ فوری اثر بھی کر جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ بھی عام سا مسئلہ ہے اس کا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی انجیکشن یا کوئی ڈاکٹری یا اس طرح کریں تو یہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں دیسی نسخہ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے یہ آدھے گھنٹے سے بھی پہلے پہلے انشاءاللہ یہ مسئلہ ریکوور ہو جائے گا یہ میں اس کا نسخہ بناتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی دو چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے ایک یہ سرسوں کا آئل ہے ٹھیک ہے اور یہ اچار ہے ٹھیک ہے ایک ساشے اچار کر لے لیا ہم نے یہ تیل جو ہے یہ اس میں مکس کریں گے ہم مکس کرو جی اس کو یہ ہم مکس کر دیں گے اس کو کیونکہ اچار میں ایک تو مسالے ہوتے ہیں دوسرا یہ ایک کھٹی تاثیر والا ہے کھٹا ہوتا ہے نا اور یہ آئلے اس میں مکس کر دیں گے ہم سرسوں والا تو یہ جب ہم اپنی بکری کو پلائیں گے کھلائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد پندرہ سے پیس منٹ میں یہ سارا انشاءاللہ پیس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا اگر قبض ہے قبض بھی ہو سکتی ہے قبض اور یہ پیٹ کا درد انشاءاللہ دس منٹ پندرہ بیس منٹ میں سارے کا سارا ختم ہو جائے گے اس کو ہم مکس کر لیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بکری ہم لے آئیں بہر جیس کو خود کھلاتے ہیں اگر یہ خود کھاتی ہے تو ٹھیک نہیں تو ہم پھر اس کو کسی اور طریقے سے کھلائیں گے یہ خود نہیں کھا رہے جیس کو ہم کسی اور طریقے سے پھر کھلاتے ہیں یہ آئل جو ہے یہ ہم ٹھیکے میں انجیکشن میں لے کے اس کے موں میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ اس میں سارا اچار والی کھٹائی اور مثال آجات جو ہیں اس میں جوائن وغیرہ سانف کالی میرج میرچیں جو بھی ہیں یہ ساری اس میں سیکا مکس ہو جائے گا تیل میں تیل ہمیں اس کو انجیکشن کے ساتھ پلا دیتے ہیں سرنج کے ساتھ اور باقی یہ اس کو ہم کھلا دیتے ہیں یہ آئل جو ہے جی ہم اس کو پلا دیں گے مٹھے 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 والی ہم پلا دیں گے اس کو اس کو پکڑ کے ہم چلائیں گے تیزی سے اس کو دو تین ایسے چکر لگوائیں گے چلائیں گے ہم جلدی جلدی تیزی تیزی سے چلائیں گے اس کو دو تین چکر لگائیں گے انشاءاللہ یہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر یہ سارا اس کا پیٹ کا درد اور اس کی قبض جو ہے وہ کھول جائے گی دیہا اس کو اس کو دو تین ایسے چکر لگوائیں گے جلدی جلدی سے باقی جو اچار بچہ پڑے وہ ہمیں اس کو کھلا دیتے ہیں یہ جی اچار ہمیں اس کو کھلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پندرہ سے بیس منٹ میں بکری کے پیٹ کا درد اور قبض یہ کھول جائے گی اور بکری بلکل نارمر حالت میں آ جائے گی یہ دیکھیں یہ کھا رہی ہے اس کو پکڑ کے کھلائیں گے یہ سارا اس کے موہ میں ڈال کے یہ کھا جائے گی پھر اس کا موہ پکڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ کھا جائے گی اس طرح یہ جس کو کھلا دیا ہے چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ یہ ایسے چلتی رہے گی تو انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ میں یہ بلکل ہی ٹھیک ہو جائے گی اس کے پیٹ کا درد اور اس کو جو قبض کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بلکل ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ خود بہت جگالی کرنا شروع ہو جائے گی یہ تھی ہمارے آج کی مختصر سے ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی